میں خاص طور پر اپنا جڑا پروگرام ہے یہ پارٹی دا پروگرام جڑا ہے او میں تو انہوں دوسنا چاہنا کہ ساڑھی پارٹی اگر اللہ نے ساڑھا ساتھ دیتا تیسی آکے حکومت اچکی کرانگے سب تو پہلے اسی غریب آدمی لئی جڑی بجلی ہے انہوں فری کرانگے مفت کرانگے اچھا یہ میں نو پوچھ دینے کہ اے تسی سارے چوٹ بول رہے ہو اصلی جو ساری عمر آپ چوٹ بول دے رہے ہیں اس لئے سانو کہہ دینے تسی چوٹ بول رہے ہو میں انہوں دوسنا چاہنا اے مفت بجلی کتھو دوا گے او پائی امیرہ دی بجلی جیڑی ہے گیا ہو دی قیمت ڈبل کرانگے تے غریب آدم دوا گے فری بجلی ملک دی بڑھ کے سوڑا ہر شخص جدہ کاردہ بل تین سو یونٹ آندہ ہے ذرا ہاتھ کڑا کرو کدہ کدہ یونٹ تین سو تو تھلے تھلے آندہ ہے پچھے سارے ہاتھ ودا آندہ ہے پھر کھڑا کرو نا ہاتھ پھر جدہ جدہ تین سو یونٹ آندہ ہے او دے لئے تمام کر دی بطی فری اور پیسے کون دے گا امیر لوگ دیں گے پیسے توڑے اونا دے ٹیکس لامانگے اونا دی بطی دبل کیمت تے تے غریب دی بطی فری اچھا جی جدہ جدہ کسان نظر ہو آتھ کھڑا کریں کسانہ دا جدہ ساڑے بارہ اکڑ تک دے رازی دے مالکان نے اونا دی ڈیو ویل دی بطی وی فری اے دے کون بل دے گا امیر لوگ امیر لوگ بل دیں گے اور کسان جڑا آگیا او دی پتی جڑی ہے گی یہ ٹیو بیل دی او دے تے بجلی دا بل زیرو آئے گا موٹر سائیکل کتی کتی یہ ذرا ہو آتھ کھڑا کرے وہاں سارے موٹر سائیکل تھی آئے انہیں جناب موٹر سائیکل والے آلے ہی پٹرول دی قیمت دی اور باقی قیمت کون دے گا وڈی گھڑیاں والے اولا دی قیمت ڈبل اور توڑی قیمت دی ہر یونین کانسل پہ ایک ڈیسپینسری بنے گی جڑی سارا دن لوگ کانوں مفت علاج بھی کرے گی اور مفت دوائیاں بھی دے گی تاکہ سبتال تک لوگ کا دا جانا جڑا جڑا مشکل ہوں دا اور جڑی بیماریات عام بیماریاں نے نظرہ زکام والی بیماریاں نے اوزلی توانو اور سبتال نہ جانا پہ ہر یونین کانسل پہ ڈیسپینسری بنے گی سب تو اب ضروری گل اے مزدور کون کونے ہیں تھے لاؤ فیر مزدور علیہ سرو تو آٹی کم از کم مجرت تو آٹے مہینے دی ترخواہ کم از کم پنجا ہزار ہوئے گی ملک دی پڑھ کے سونا نوجوان کنی تعداد وچے تھے موجود نے نوجوان ہاتھ کھڑا کرو نوجوانوں نوجوانا نو بلا سود کرزیں ملنگے تاکہ وہ اپنے پیاراتے کھڑے ہو سکن جدو تاکہ اس ملک میں نوجوان ترقی نہیں کرے گا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا نوجوانا نو نوکریہ دیا گے اور او نوکریہ صرف اور صرف اس ملک میں ترقی دنال سنتی ترقی دنال ممکن نہیں اگر اس ملک میں روزگار پیدا کرنا ہے تے سانو سنت ودانی پے گی سانو نئی انڈسٹریہ لانیاں پہن گیا سانو اپنی ایکسپورٹ ودانی پے گی جدو تک ساڑے ملک ویچ نئی سنتی جنٹ نہیں لگنگے نئی انڈسٹری نہیں لگے گی نوجوانا نے روزگار نہیں مل سکتا سو نوجوانا نو انشاءاللہ تعالی کردے دوانگے اور وہ کردہ دیں گے جدے تے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوئے گا انٹرسٹ فری ہوئے گا اور تاکہ نوجوان اپنے روزگار نہیں بندوبست کر سکے اسی طرح جڑے کچھی عبادیاں دے مکین نے سارے کچھی عبادیاں نوسی مالکانہ حقوق دیں گے اور وہ لوگ جڑے پندہ دے وچ نے میں تو انہوں کہنا چاہنا کہ جو جو سرکاری زمین ہے پندہ دے وچ جیتے حکومت دی پچتر سال تو زمین پہ ہی ہوئی ہے او دے وچ اسی تین تین ملے دے پلات بناوانگے جنہ دے اپنے کار نہیں ہونا نو اس زمین بھی دیا گے تو انشاءاللہ ہوتے ہوتے کار بھی بنا کے دیا گے یہ جذبہ پاکستان کا استحقام ہے یہ جوش ہماری حمد کا پیغام ہے یہ جذبہ پاکستان کا استحقام ہے یہ جوش ہماری حمد کا پیغام ہے آخر ایچ میں تو آڑے سارے آدھا شکریہ آدھا کر دوں کہہ رہا جانا جو محبت دنال تسیہ چھاڑا استقبال کیتا ہے جو محبت تسیہ جنگیر خان ترین لئی اور میرے لئے دکھائیے دل دے گرائیاں دو تو آڑے ممنونہ اور آنا صاحب انشاءاللہ یہ تو آڑے نال جس طرح منسلک نے لو کی جس طرح تو آڑے نال محبت کر دے نے اللہ نے خیر کی تھی تھے انشاءاللہ آٹھ فرورینو اللہ دے کرم دے نال امہ نظیر خان انشاءاللہ اعتدہ امینے بنے گا انشاءاللہ اللہ بہت شکریہ